اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے چٹکارا کیمہ چٹکارا بوٹی تو آپ نے بہت کھا لی اب آپ کھائیں چٹکارا کیمہ تو آئیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیمہ لیا ہے تین پاؤں سے زیادہ ہے کیمہ مسالے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ کٹی ہوئی مرچیں ہیں ایک چمچ ایک چمچ کشمیری لال مرچیں ہیں چاٹ مسالہ ہے ایک چمچی ایک چمچ ثابت دھنیا ہے کالی مرچیں ایک چمچی ہے دردری پسی ہوئی ایک چمچی زیرا اور اس پر ڈالیں گے آدھی چمچی حلدی ایک بڑا چماتر ہے دھئی ہے ایک پیالی سے کم ایک ادت درمیانی پیاز ہے یہ اوئل ہم نے تین کب گل ڈالا ہے اس کے اندر آپ اپنی حساب سے اوئل ڈال سکتے ہیں کام یا زیادہ ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن کر لینا ہے پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کے ڈال دیں گے کیمہ اور یہ مٹن کیمہ ہے آپ اسے بیٹ میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن والا تھوڑا جلدی بن جاتا ہے مگر طریقہ یہ ہی ہوگا پیاز کے ساتھ ہم اسے بھونیں گے دو سے تین ملک اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لسن اور ادرک دو چم میں سے لسن ادرک اور اسے دو سے تین ملک لسن ادرک کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے گوشت کی جو بھو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے کیمہ کا پانے خوشت ہو چکا ہے پھر تیل چھوڑ دیا ہے سب سے پہلے آپ سیماٹر ڈال دیں چار عدد ہری مرچے جو ہم نے پوٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ ڈال دیں گے اس کے اندر چار عدد ہری مرچے ڈال دیں گے چارے مسالے ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور اسے ہم بھونیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اس میں دھری ڈالیں گے پین سے چار منٹ ہم اسے اور بھونیں گے اسے پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک کر دس سے پندر منٹ تک گل آئیں گے کیمے کو کمان گل چکا ہے اب اسے بھونیں گے اسے بھونیں گے تھوڑا کیونکہ ہم پہلے بھی اسے بھون چکے ہیں آدھی جمپی گرم مسالہ ڈالیں گے یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے تو یہ ہم نے بھون لیا ہے اس کے اندر اگر آپ کوڑا سا پانی ڈالنا چاہیں تو اتنا ڈال دیں یا اور ڈالنا چاہتے ہیں تو اور ڈال دیں مہم میں اتنا ہی رکھوں گی ایسے کیمہ دیار ہو چکا ہے ہم اس کے اندر ادھرک ہرہ دھانیا آدھی گڑھی ہری میٹ سے آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور کریں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کریں گے آپ کو ہماری ریسی بھی کیا چی لکھیں